السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو رمضان کے مہینے میں خجور کا کیسے استعمال کریں خجور میں کیا غزائیت ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا آپ کے لیے یہ بہت ہی پر مغز پر علم اور آویرنس کے لیے بہت ہی ضروری ویڈیو ہے پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستہ رنجم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ عبدالستہ رنجم یوٹیوب چینل دوستو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خجور how to use in رمضان date how to use date in رمضان خجور رمضان کے مہینے میں کیسے استعمال کریں یا خجور کی غزائیت کیا ہے date benefits دوستو خجور اس کو عربی میں رتب کہتے ہیں بنگلہ زبان میں اس کو خجور کہتے ہیں انگلش میں اس کو date کہتے ہیں اس کی ڈیڑھ سو سے لے کر پندرہ بیس ہزار تک اس کی قیمت ہے لیکن یہ بات دوستو زہر میں رکھیں کہ جو زیادہ مہنگی ہے اس میں زیادہ غزائیت نہیں ہے غزائیت اللہ کی ذات نے ایک جیسی ہی رکھی ہے لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں انہوں نے پیسے تو کہیں لگانے ہیں اور جن کے پاس کم پیسے ہیں اللہ کی ذات نے ان کے لیے بھی کوئی وسیلہ بنانا ہے کوئی ذریعہ بنانا ہے کہ ان کی افراد جو ہے وہ پوری ہوتی رہے دوستو آپ نے خجور صبح و شام رمضان میں سہری اور افتاری کے وقت کھا سکتے ہیں اس میں آدھا کلو اگر خجور ہو تو بارہ سو پچھتر ٹویلڈ ہنڈرڈ سیونٹی فائیو کیلوریز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ غزائیت ہوتی ہے آپ نے بہت زیادہ بھی استعمال نہیں کرنی اور لیکن کرنی ضرور ہے رمضان کے دوران ہی نہیں آگے پیچھے بھی آپ نے کرنی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کی غزائیت کیا ہے دوستو اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں یہ مولد خون ہے خون پیدا کرتی ہے جن لوگوں کو ایچ بی کم ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور جن لوگوں کو جنرل ویکنس ہیں قوت باقی کمی ہوتی ہے ان کے لیے بہت ہی اچھی ہے مینوپاز پیرڈ جو ہوتا ہے یعنی سنیاز کا زمانہ ہوتا ہے اس میں جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں اس کے لیے انتہائی اچھی ہے اس میں کیلسیوم کی مقدار بھی ہوتی ہے اس لیے کیلسیوم ڈیفیشنسیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں سکروز اس میں بہت کم ہوتا ہے شوگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں ہائی برن پیشر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے فرمایا تھا کہ اس درخت کو ہلاو جب وہ لیبر پیئے میں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت نہیں ہوئی تھی انہوں نے اس درخت کو ہلایا پھل گرا وہ کھایا وہ پھل کون سا تھا یہی خجور تھی اس سے ان کی انرجی جو تھی وہ بحال ہو گئی ان کو جو تکلیف تھی وہ اتنی محسوس نہیں ہوئی اللہ کی ذات نے فضل کر دیا اسی طرح اب جو سائنس نے تحقیق کی ہے اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو عورتیں دیورنگ پریگننسی خجور ڈیڑھ کا استعمال کرتی ہیں وہ ان کی لیبر پین جو ہوتی ہے اس کا دورانیاں بہت کم ہوتا ہے اور بچہ ڈیورنگ ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا اس کی ڈیورنگ کم ہو جاتی ہے بہت ہی آزارنی سے ڈیورنگ ہو جاتی ہے دوستو جو لوگ ایزوسپرمی ہیں یعنی سپرم کی کمی کا شکار ہوتی ہیں ان کے لیے یہ انتہائی قدرت کا انمول توفہ ہے وہ استعمال کریں اب آتا ہے کہ استعمال آپ نے کیسے کرنی ہے استعمال آپ نے کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے آٹھ سے دس خجور پورے دن کے اندر لینی ہے چار یا چھے شام کے وقت لے لیں دو چار صبح کے وقت لے لیں رمضان میں اگر غیر رمضان ہے تو پھر چار پانچ صبح کے وقت چار پانچ شام کے وقت لے لیں اس طرح اس کا استعمال کرتے رہیں آپ کی کیلوریز بھی پوری ہوتی رہیں گی اور آپ کو یہ طاقت بھی دیتی رہے گی اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھے گی دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو رشداروں میں شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹر سٹے ہپی سٹے ہلپ اللہ حافظ السلام علیکم